اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نولیجن میں ہوں علی بلوچ ویورز کافی دوست یہی سوال پچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے چالان ڈاؤنلوڈ کریں اور ہم کیسے چالان جو ہے پی کریں کیا ہم آن لائن چالان پی کر سکتے ہیں یا کیا ہم جو ہے بینک کی جو اپلیکیشن ہے مختلف کی یا ایزی پیسہ کے یا جیس کش کے ان کے ذروب کیا ہم چالان پی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤن نمبر تو دیا ہوا ہے ان سارے سوالات ہیں کہ آج میں آپ کو جواب دینے کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے چالان آن لائن ڈپوزٹ نہیں کروانی ہے جیسے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے ثروب کسی بھی بینک کے اکاؤن سے اگر آپ آن لائن چالان پی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان کار ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوٹائزمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ چالان پی کریں گے تو اس کا جو ہے ایک کاپی آپ کو جو ہے وہ بینک این ای ڈی جنورسٹی والوں کو دینی پڑے گی ٹھیک ہے سر تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں سندھ بینک میں جا کے ڈپوزٹ کے ثروب اپنا چالان پی کریں ابھی بہت سارے لوگ یہ پچھ رہے ہیں کہ ہم چالان کہاں سے ڈاؤن لائن کریں ہمیں کیسے پتا چاہے لگا کی چالان کہاں سے ملے گا ہمیں اور کیسے ہم چالان پی کریں دیکھیں چالان آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے کہاں سے بھی ڈاؤن لائن کرنے کی نورت نہیں ہے آپ کو جو ہے بینک جانا ہے سندھ بینک ہے وہاں پہ یہ جو ڈپوزٹ سلپ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو اٹھانا ہے اور اس کی مکمل طور پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور ان کے لینک میں نے ڈسکریپشن میں بھی دے دیئے آپ اس کے ہیلپ کے ثروب اپنا جو ہے وہ ڈپوزٹ سلپ فل کر کے آپ سندھ بینک میں جو ہے وہ چالان پی کر سکتے ہیں اس سے لیے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور سیکنڈ کسٹن یہ آ رہا ہے دوستوں کے کافی ویورٹس کے طرف سے کہ چالان کا جو نمبر ہے وہ اب ہم نمبر کون سا لگائیں دیکھیں ایک تو بینک والے خدا آپ کو نمبر لگا کے دیکھیں جیسے کہ فار اگزمپل یہ میرا چالان پہ ہو گیا ہے اگر اب یہ بینک والے آپ کو یہاں پہ پندرہ سورہ سترہ ایسے ہی آپ کو چالان نمبر ایک تو لگا دیں گے اگر وہ آپ کو ایسی چالان کا نمبر نہیں لگا دے رہے ہیں تو بلکل کارنر بے یہاں پہ دیکھیں ڈیٹ کے اوپر بلکل ڈیٹ کے اوپر بلیک نمبر پہ یہ صفح یہ جو ہے لیٹر سے لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ ڈبل ون ٹو ڈبل ون فور ون سیون یہ بلکل یہ نمبر اگر آپ لکھیں گے تو میں ہنڈیڈ پرسنٹ سے آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں کہ آپ کا چالان زائع نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو نمبر ہے نا یہ بینکنگ سیکٹر میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان کا جو دوسرا کاپی آپ کو ملتا ہے ان دوسری کاپی میں بھی یہی نمبر آپ کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی بھی کہے کہ آپ کا چالان پیڈ نہیں ہوا ہے آپ نے چالان پیڈ نہیں کیا ہے اس نمبر کے طرح آپ بینک میں والوں سے رابطہ کرے کسی سے بھی رابطہ کرے حالانکہ اگر آپ کو پورٹ میں بھی جانے کے ضرورت پڑے تو اس نمبر کے طرح آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ واحد نمبر ہے جو آپ کا چالان کا ذمہ دار ہے ٹھیک ہے سر یہ ہے اور دوسرا بہت سے ہارے جو کوسٹنٹس یہ بھی آتے ہیں کہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو چالان ہے ہم پی تو کر رہے ہیں لیکن اب ہم اپلوڈ کیسے کریں اپلوڈ ہمارے نہیں ہو رہی دیکھیں بھائی سب سے پہلی آپ یہ چالان پی کریں گے اس چالان کو پی کرنے کے بعد آپ کو ایسا سیکنڈ کاپی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک تو یہ کاپی بینک والے اپنے پاس رکھیں گے اس کے بعد یہ سیکنڈ کاپی جو ہے یہ کاپی بینک والے یہ آپ کو دیں گے پھر یہ کاپی آپ کو اسکین کر کے اپنے پاس بھی رکھیں گے اور یہ کاپی آپ کو سنبھال کے اپنے پاس بھی رکھیں گے اس کے اوپر جو ہے بینک والے آپ جو ہے وہ اپنا اسٹیم بھی لگائیں گے ٹھیک ہے سرے یہاں پہ اسٹیم بھی لگائیں گے اور جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس کے اسل کو اپنے پاس بھی رکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ثابت ہوا ہوگا اور اگر آپ کی کوئی بھی کوئی سٹینٹس ہیں آپ مجھے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھینکی سو میں چلا حافظ